جیسا کہ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ بہت ہی زبردست ویڈیو ہے کیونکہ آج کی ویڈیو کی یہ خاصیت ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور اتنا پیارا ویو دیکھنے کو ملے گا تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تصویریں نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ سارا ایک accidental وزٹ تھا کیونکہ ہمیں خود معلوم نہیں تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ایکچلی گھر کی طرف جا رہے تھے ہمیں گھر جانا تھا لیکن کچھ ایسا ہوا کہ ہمیں واپس آنا پڑا تو آپ یہ جو سب دیکھ رہے ہیں یہ سب کوئی managed کوئی planned نہیں ہے یہ سب بالکل بالکل اچانک ہوا ہے بالکل as it is ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے وہی ہے ہمیں کوئی plan نہیں تھا یہاں جانے کا تو آج کی ویڈیو میں بہت مزا آنے والا ہے آج کا vlog بہت خوبصورت ہے کیونکہ ہم نے اس سے زیادہ خوبصورت جو جگہ ہے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تو آپ دیکھیں کہ کتنی پیاری جگہ ہے اور کتنا پیارا سماح ہے کتنا پیارا ویو ہے اور کتنی پیاری لیک ہے مانس بل لیک تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں السلام علیکم فینڈز کیسے آپ آپ سب ہی اچھے سی ہوں گے بڑیا میں ہوں گے کرتے ہیں آج کا vlog start تو ابھی ہم ہیں بانڈی پورا کشمیر مانس بل میں تو آج کا vlog یہاں پہ start کریں گے اور ابھی time ہو چکا ہے پانچ بج چار بج چکے ہیں سوری چار بج چکے ہیں کس طرف سے آیا میں تو یہ اس طرف سے میں آیا بہت ہی پیارا اور خوبصورت راستہ ہے اور اس سیڈ بھی جو یہاں پہ یہ ہے پارک بنی ہوئی ہے اور اس طرف بھی کافی خوبصورت اور اب ہم چلتے ہیں آگے کی اور مانس بلے کے یہاں کا فیمز جگہ ہاں فیمز جگہ یہاں پہ یہ آتا ہے ڈسٹیک گاندربال کے ساتھ میں بانڈی پورا کہہ رہا ہوں مگر یہاں پہ یہاں پہ بہت بیٹ ہوتی ہے ہیں جب یہاں پہ گرمے کے کش دین بنید پہ یہ بہت بہت بڑا ہے اور جو یہاں پر جو ہم نے وہ کل سبزی کھپایا وہ یہی سے نکلتے ہیں وہ ندرلو ندرلو ہی ہی نے چند ہیں بلکل بلکل اور دوسری بات ہے وہ جو وہاں پہ بیچ میں ہے جی وہاں تک جاتے ہیں کشدی وِک اور کوئی ٹورسٹ آتا ہے یا کوئی آتا ہے یہ لوکلی آتا ہے وہاں پر جاتا ہے گومنے کے لئے چلا جاتا ہے یہاں بانی ہے یہ بہت اچھا پانی ہے پینے کے لئے بھی اچھا ہے اچھا اچھا اسلام علیکم اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ ہم ابھی مظفر بھائی کے ساتھ مانسبل میں ہیں مانسبل لیک میں ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صبح یہ گھر گئے تھے اور شفی بھائی بھی گھر گئے تھے مظفر بھائی نے ان کو چھوڑ دیا تھا ہم سب نکل گئے تھے ایک دوسرے کو الویدہ کہ کر لیکن اللہ کا کرم ہوا یوں کہ ہم آج ہی کے دن یہ سری نگر ریلوے سٹیشن سے واپس آئی ہے دوسری بار گئے مظفر بھائی ان کو لینے کے لیے اور وہاں سے لے کے آئے واپس اور ہم پھر ہمارا ملاب ہوا اللہ کا کرم ہوا کیونکہ صبح ایسا لگ رہا تھا ہمیں سب کا دل ٹوٹ رہا تھا سب کا دل ٹوٹ رہا تھا ان کو بھی نہیں دل کر رہا تھا جانے کا اور یہ جو ہے نا یہ جو ہے ہمارا سب سے پیارا بچہ اس نے بھی رویا ہے اس کا دل نہیں کر رہا تھا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہی پیر کی لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ ہم لوگ پھر یہ ریلوے سٹیشن سری نگر سے واپس آئے مظفر بھائی ان کو مظفر بھائی ان کو واپس لایا ہم پیدا نے کہاں کہاں سے ہو کے آئے ادھر کرم یہ ہوا کہ ہم یہیں پہ آ کر کے ملے اور بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے دیکھیں آپ کتنا پیارا ویو ہے آج اس آٹم میں اس لیک کا کتنی پیاری شکاریں یہاں پر چل رہی ہیں اور یہ جو ہے ایسا نظارہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے کیونکہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں وہاں ہماری بلکل ریورس چلتے ہیں چناب چلتا ہے اور ہمارے وہاں پہ بلکل چناب چلتا ہے چناب کی جیسا کوئی دریابی نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ویو ہے ایک لیک کا جو ایک جگہ ٹھہرا ہوا پانی یہ ہمیں کبھی کبار دیکھنے کو ملتا ہے جب ہم لوگ کشمیر آتے ہیں یہ ہمارے مضافر بھائی ہیں انہوں نے ہمیں بہت ہی بہت ہی زیادہ خدمت کی سیوہ کی out of the imagination کہتے ہیں جو انہوں نے ہمارے لئے کیا ہے اور ہم تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور میں اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا جو انہوں نے سبزی ایک ہمارے لئے تیار کی تھی اس کا نام ہے ندرو ندرو ایک بھانس کے ڈنڈے کی طرح ہوتی ہے وہ سبزی ایک ہوتی ہے وہ اسی لیک سے آتی ہے اور اللہ کا یہ کرم ہوا کہ ہم آج اسی لیک میں آئے ہیں سب بینہ کسی پلان کے بینہ کسی بات کے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ آج ہم اور پھر یہاں پہ ملنے والے ہیں تو اللہ کا کرم ہے احسان ہے آپ کو ہم یہ اس لئے بتاتے ہیں کہ دیکھئے اللہ کا کیا کرم ہے کہ روحانیت کا سلسلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے یاکو بھائی بلیز کم یہاں کا ندرو ہے مالسبل کا ندرو بہت مشہور ہے جیسا کہ بھائی نے ہمیں ابھی بتایا اور ہمیں ابھی معلوم ہوا کہ یہ جو ندرو ہے یہاں کا یہ پورے ورلڈ میں فیمس ہے یہ ایک ویجیٹیبل اور اتنی پیاری بنتی ہے اتنا مزہ آتا ہے کھانے میں اور مزہ کیوں نہ ہو مزہ کیوں نہ ہو کیونکہ اتنے پیار سے جب کوئی کھانا بناتا ہے تو اس میں مزہ آ ہی جاتا ہے تو اب ہم تھوڑا سا یہاں پہ انجوائی کرتے ہیں مزہ لیتے ہیں اور ازان بھی ہو گئی ہے ہمیں نماز کا وقت بھی ہو گیا اور وہاں سے ہمارے باب بھی بلارنے آپ دیکھ سکتے ہوں گے شاید بہت دور ہے لیکن یہ جو گرین کلر کے جو یہ رمال جن کے سر پہ ہے وہ ہمیں بولا رہے ہیں تو ابھی ہمیں جانا پڑے گا اور ہمیں انجوائی کریں گے تو خدا حافظ ملتے ہیں اور کچھ وقت کے بعد ب behö دیکھبيے کچھ اللavenز اے از بڑ دیو ہمیں گے ہمارے گے ہمیں گیا کچھcht ہمیں 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 تمیط سے ہمیں ہنا کچھ ہمیں گے کچھ کچھ اگر شفی صاحب میرا سنے گا تو ہم کمٹی نکالیں گے بلکل سب سے بڑی بات ہے جو قسمت والی بات ہے ہمارے ساتھ بابیں سے بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے شاید آپ کی وجہ سے ہمیں اللہ میں اور پھر ملایا آج بات کیا ہے آپ سبھر میری بات مسئلہ کیا ہے مسئلہ ہے یہ میں بولتا ہوں مشتاق صاحب کو کہ ہم کھانا کھائیں گے جہاں پہ آپ کی دعوت ہے ادھر ایک گھنٹہ کھانا کھائیں گے ہم ادھر کے سے نکلیں گے دوڑیں گے ہم ادھر ہم سنا مرک کے نیچے ادھر سے آئیں گے جائیں گے مسئلہ کے پاس سب ہی بیٹھیں گے آج سونا مرک جائیں گے آج اس کے بعد بابا جو بولے گا اب ہم اس کے پیچھے 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 بلکل سلو ہے یہ پانی کچھ جیسے کچھ کہنا چاہتا ہے آج میرا من بہت ہی خوش ہے بہت ہی خوش ہے بابا یہ کونچا ناز ہے شفا والا پانی شکا دار فانی اجلے شاہدہ بیچک با بیچک کھان کھانا بیچک 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 ملتا ہے